موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیف محمد یونس فرینڈز کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ہیریس سے ہوں گے فرینڈز آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں سٹوبری کا ملک شیک جو بڑے ریسٹورینٹس یا ہوتلز میں سٹوبری کا ملک شیک آپ پیتے ہیں اسی سٹائل سے اسی وے سے ہنڈر پرسنٹ آپ کو ایتھینٹک وے بتائیں گے اس میں بہت زیادہ انگریڈینٹس یوز نہیں ہوں گے جو ایتھینٹک فارمولہ ہے وہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں آئیے دیکھئے اس میں کون سے انگریڈینٹس یوز ہوں گے پہلے آپ نے لے لینا ہے دودھ دودھ کوئی بھی اور ڈبے کا ہو فریش ہو حالس ہو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی چائس کیا ہے دودھ ہم نے لے لیا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دودھ میں فل کیلشیم اور ویٹامین ڈیز ہوتے ہیں نیکسٹ ہم نے لینے ہے سٹوبریز فریش سٹوبریز لیں اچھی طرح سے دو کے دیکھیں ہم نے اسے کاٹ لیا ہے سوبریز میں فل ویٹامین سی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں پانی کی مقدار ہوتی ہے اور چند منرازز بھی شامل ہوتے ہیں ویٹامین بی اور ایب کی بھی چند مقدار شامل ہوتی ہے نیکسٹ ہم لیں گے جی کنڈینس ملک کوئی بھی لے لیں کسی بھی کمپنی کا لے لیں نیکسٹ لیں گے جی میٹھی کریم فریش کریم کوئی بھی لے لیں کسی بھی کمپنی کسی بھی برینڈ کی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نیکس اس میں شوگر پلس اس میں ہم آئس کا استعمال کریں گے کوئی بھی جو ملک شیگ ہوتا ہے وہ تھنڈا ہی مزہ کرتا ہے نیکس ہم لیں گے جی سیرپ لیں گے سٹرابری کا سیرپ اور ہمارے پاس جوسر ہونا چاہیے سب سے پہلے جناب میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہم لوگ اپنے گروہ میں سٹرابری شیگ بناتے ہیں وہ الگ ہیں جو آپ جوس کارنر میں پیتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے اور جو آپ بڑے ریسٹورنٹس یا بڑے ہوترز میں پیتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے ٹینوں کے ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں اس کی مین ریزن کیا ہے یہ دیکھیں اس کی مین ریزن یہ ہے ہم جو گار میں بناتے ہیں یہ دو چیزیں یوز کرتے ہیں سٹرابری اور ملک کا بنا لیتے ہیں نیکس جو جوس کارنر میں پیتے ہیں ان میں یہ کنڈیس ملک شامل کرتے ہیں یہ تین چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں جو بڑے ریسٹورنٹس یا ہوتلز میں پیتے ہیں اس میں کریم کا بھی استعمال کرتے ہیں یہ چار چیزیں ہوتی ہیں آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں یہ جناب بڑے ریسٹورنٹس اور ہوتلز کا جو فارمولہ ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی مقدار کیا ہے اس کی کوانٹیٹی کیا ہے اسے کس طرح سے بنانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی ہم سٹرابری لیں گے سٹرابری لینے کے بعد ہم دو گلاس بنائیں گے دو گلاس ہم نے بنانے ہیں ایک گلاس میں چار پیس آئیت ہوں گے یہ بات ہم ذریعی چار پیس کوٹی کاشک کل پڑے اور یہ دیچھا ہے کس tenha آپ کے اگراتی پڑے کر رہے ہیں یہ دکھیں دوسر کلاس کے چار beaucoup ایائیتا ہے طرح ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے کنڈہس ملک ایک گلاس ہم نے شامل کرنا encontra Sp Kellis لیکنہ amai کیا چیز ہم نے ایز کردھاری ہے اور دوسرے گلاس لے کانڈہی کو شامل کرنے ہیں اس کے دورت ایک گلاس اور ایک چملتک ہونے کے ل cardiائنơi ایڈ ایک چملتکیں گے کیونکہ ہماری کریم مٹھی اور ملک مٹھا ہے کارگ پھاک جو ہونے کے لئے دورت کرو ہمارے ان میں ملک ایڈ کریں گے یہ تقریباً دو کلاس کے لئے ہم بنا رہے ہیں یہ ملک ہم نے اٹکا دیا ہے جوسر کون کریں گے تقریباً ایک منٹ ہم نے جوسر کو چلایا ہے اب اس میں تھنڈا کرنے کے لئے مزید ہم اس میں برف ایڈ کریں گے جتنی آپ نے ایڈ کرنی ہے جتنا آپ تھنڈا کرنا چاہتے ہیں اسے ساب سے آپ ایڈ کر لیں چند کیوبز ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں برف ہم نے اس میں ایڈ کی ہے اب اسے پھر چلاتے ہیں جی تقریباً ہمارا ریڈی ہو گیا ہے سٹرابری ملک شیک اب دیکھیں جو بڑے ریسٹورنٹس جب ہوتلز والے ہوتے ہیں وہ ٹاپنگ کا یوز کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو گلاس ان کے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح سے گلاس میں ٹاپنگ کرتے ہیں یہ سٹرابری کا سیرپ ہوتا ہے جی اسے ٹاپنگ کرتے ہیں یہ کسی بھی سٹور پیکری جنرل سٹور سے آپ کو مل جائے گا یہ اس طرح ٹاپنگ کر لیں اس کی نیکس گلاس لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ ہر چیز آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو سب کچھ یہ ہم نے ٹاپنگ کر لیا ہے ہم ایڈ کرتے ہیں جو آپ نے مل ایک شیف نہ ہے اس طرح کا بسم اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھا آپ نے یہ دیکھیں دوسرے گلاس میں ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب نیکس اس پہ آپ ایڈ کر لیں سیرپ تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سٹرال لگا لیں نیکس ٹاپ سٹرال بھی لیں کٹیں اور گلاس کے اوپر انسٹ کریں گا آدمش کے لئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک اور لے لیں اسے بھی کٹیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ہمارا سٹرال بھی ملک شیک بلکل ریڈی ہو چکا جی دیکھیں اس شیک کو بیوٹی شیک بھی کہتے ہیں پاور شیک بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں میں آپ کو اس کے تین بڑے فائدے بتاتا ہوں سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ ریگلرلی استعمال کرنے سے دل کا آزہ یا ہارٹ اٹیک کے چانسز بلکل کم ہو جاتے ہیں سب سے بڑا مین فائدہ اس کا یہ ہے سیکنڈ اس کا فائدہ یہ ہے کینسر کے مریضوں کے لئے اس سے کینسر نہیں ہوتی کبھی بھی انسان کو جو اس کا استعمال کرتا ہے اور تیسرا بیوٹی شیک اسے اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے سکن اچھی ہوتی ہے جو آپ نے آپ کو طریقہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اتھینٹک ویڈیوز اتھینٹک ریسپیز مجھ دی رہیں بہت شکریہ فیمان اللہ